بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم سمندر میں گم ہو جانا ایک بھیانک خواب سے کسی بھی درہ کم نہیں ہے کہا یہ جاتا ہے کہ سمندر کا بھولا نہ شام کو واپس آتا ہے اور نہ دن کو اور اس کو زندہ ڈھونڈ لینا ایک موجے سے کم نہیں ہے بعض اوقات تو لوگ سمندر کی بے رحم موجوں یا پھر کسی خونخار شارک کا نشانہ بن جاتے ہیں لیکن یہ دنیا کرشمات کا دوسرا نام ہے اور ایسا ہی ایک کرشمہ ان لڑکوں کے ساتھ بھی ہوا ان لڑکوں کا بھی سمندر میں بچنا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا لیکن پھر ایک واقعہ نے سمندر میں بھٹکے ان لڑکوں کی قسمت مکمل طور پر بدل کر رکھ دی لیکن آخر ایسا ہوا کیسے اس بات کو جاننے کے لیے ناظرین سے التماس ہے کہ ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں ناظرین محترم اکثر لوگ نشے میں اپنا ذہنی توازن کھو کر کچھ ایسا کام کر ڈالتے ہیں جو کہ صرف ان کو شرمندگی نہیں بلکہ جسمانی نقصان بھی پہنچاتا ہے حتیٰ کہ بعض لوگ تو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں کیونکہ شراب پینے کے بعد انسان کی روح اس کے جسم سے بغاوت کر جاتی ہے اور انسان اکثر ایسے فیصلے کرتا ہے جو کہ اس کی اپنی جان کے لئے خطرناک ثابت ہوتے ہیں ایسا ہی کچھ ان لڑکوں نے بھی کیا نشے سے ان کا جسم مکمل طور پر بے خود تھا اور وہ اسی مدھوشی کے عالم میں سمندر کی طرف نکل کھڑے ہوئے لیکن اس کے بعد ان کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی عطافو نامی جزیرے میں رہنے والے ان لڑکوں کے لئے آج کا دن بھی نارمل دنوں کی طرح ہی تھا اور عام لڑکوں کی طرح ان نے بھی آج کے دن کے اختتام پر اس قدر شراب پی لی کہ ان کا دماغ مکمل طور پر بند ہو چکا تھا اس علاقے میں شراب پینے کو کوئی برا نہیں سمجھتا تھا لیکن حالات تب بدلے جب ان لڑکوں نے ایک غلط فیصلہ لیا اور یہی فیصلہ آکے چل کر ان کی زندگی کا غلط ترین فیصلہ ثابت ہوا تینوں لڑکوں نے کسی کو بتائے بغیر سمندری سفر شروع کرنے کا منصوبہ بنایا اور کشتی کھول کر اس میں بیٹھ کے ان لڑکوں کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ نزدیکی جزیرے تک جا کر واپس آ جائیں گے لیکن ان کے مدھوش تماغ ان کو یہ سمجھانے سے قاسر رہے کہ وہ جزیرہ اس قدر قریب ہے نہیں جتنا کہ وہ سوچ رہے ہیں وہ ایک چھوٹی سی کشتی پر بغیر کسی بھی طرح کے کھانے پینے کے سامان کے نکلے تھے اور اب ان کو سمندر کے اس سفر پر نکلے تین دن ہو چکے تھے لیکن وہ جزیرہ ان کو کہیں بھی نظر نہ آیا یہ لڑکے اب سمندر میں گم ہو چکے تھے اور اب وہ کس طرح جائیں ان کو اس بارے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ ان کے پاس ماں سوائے شراب کی ایک بوتل اور کچھ دودھ کے پینے کو اور کچھ بھی نہیں تھا شراب کی بوتل تو ان لڑکوں نے پہلی رات ہی ختم کر دی تھی اب دن کو جسم جلا دینے والی گرمی اور رات کی سمندر کی حیبت اور انتہا سے بھی زیادہ ٹھنڈ ان کو رفتہ رفتہ موت کے قریب کیا جا رہی تھی یہ لڑکے اب سمندر سے کچھ مچھلیاں پکڑنے لگے اور پیاس بھجانے کے لیے ان کے پاس کچھ خاص نہ تھا ان کے سفر کو اب پچیس دن ہو چکے تھے اور نہ وہ جی رہے تھے اور نہ ہی ٹھیک سے مر پا رہے تھے جب ان کو سمندر میں گم ہوئے تیس دن ہوئے تو اس کے بعد ان لوگوں کی تمام کی تمام امید انتم توڑ گئیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ان کی لاش بھی ان کے گھر والوں کو مل پائے گی یا نہیں ایک دن بارش ہوئی تو ان نے ایک ٹارٹ میں پانی جمع کر کے رکھ لیا اور اب وہ اسے بڑی ہی احتیاط سے استعمال کرتے تھے اب اس ٹارٹ کی مدد سے لڑکے دہکتے سورج کی حدد سے خود کو بچاتے کئی طرح کی بیماریوں کے آثار بھی ان لڑکوں میں ظاہر ہو رہے تھے اور اب تینوں ہی انتظار کر رہے تھے کہ پہلے کون مرے گا اور این ممکن تھا کہ ان میں سے اگر ایک بھی مر جاتا تو دوسرے اس کا گوشت کھانے لگتے جب یہی سب کچھ کافی نہ ہوا تو ان لوگوں نے اپنی کشتی کے نیچے خونخار شارکس کو بھی گھومتے ہوئے دیکھا آخر کار ان لڑکوں کی حمد کا پھل انہیں ملا اور آخر کار مچہروں کی ایک بڑی کشتی نے ان کو دیکھ لیا مچہروں کو یہ لڑکے جس حال میں ملے اس کو بیان کرنا الفاظ میں مشکل ہے لڑکوں کے لیے کمزوری کی وجہ سے ٹھیک سے بولنا تو کیا ٹھیک سے سوچنا بھی ممکن نہیں رہا تھا مچہروں نے ان سے ان کے گھر کا پتہ پوچھا تو یہ لڑکے تقریباً چار گھنٹے تک خاموش رہے اور اس کے بعد جا کر ان کو یاد آئی کہ ان کے گھر کا پتہ کیا ہے اور وہ کہاں کے رہنے والے ہیں ان کو فوراں سے ڈرپس اور ابتدائی طبیع امداد دے گئی اور تینوں کے گھر والے ان کے فوت ہونے کا غم منا کر اب کچھ نارمل ہو رہے تھے کہ اچانک یہ لڑکے واپس گھر لوٹ آئے لیکن لڑکوں کو یہ بات بڑی ہی اچھی طرح باور ہو چکی تھی کہ نشے کو کیوں برا سمجھا جاتا ہے اور کیوں نشے سے روکا جاتا ہے مزید نئے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کیلئے سکرین پر آنے والے لنک پر کلک کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ